اور آج یعنی پوری قوم جس علمیہ کو محسوس کر رہی ہے اگر اربابِ بستو کشات پہلے ہماری بات پہ توجہ کرتے تو آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا جب داتا دربار پہ دھماکہ ہوا تھا ہم بولے تھے اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کا کوئی اور مسئلہ ہے جب حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالی کے دربار پہ دھماکہ ہوا ہم بولے تھے کہ یہ ظالمان ہیں طالبان نہیں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ فرقہ واریت کی بات کرتا اب آکے نواز شریف کو ہوش آیا کہتا یہ ظالمان ہیں اور اچھے برے کی تمیز ختم کر و زارے برے ہیں ہم نے کب سے یہ کہا تھا بلکہ اس سے پہلے ہم نے کہا یہ خوارے جائیں یہ بتوں والی اہتیں ولیوں پہ پڑھتے ہیں کافروں والی اہتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں یہ خوارے جائیں ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ یکتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الہسان ان کی نشانی یہ ہے کہ بتوں والوں کو چھوڑتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں اب آج کے طالبان جو انڈیا کے اصلے سے مسلح ہو کر اور جو بائیسو کلومیٹر افغانستان کی سراد کے کونسل خانوں میں پرورش پا کر وہاں جو انڈیا کے کونسل خانے ہیں افغانستان کی اندر اس بھارتی اصلے سے آکے مسلمانوں کا قتل عام کریں تو سرکار نے فرمایا تھا خوارج اہل الاسلام کو چھوڑ دیں گے دائش کا الاد اسرائیل کے اسبطالوں میں ہو طالبان انڈیا کی گود میں پلیں اسلحہ لے کر آ جائیں تو یہ خوارج ان کی پہچان علماء اہل سنت نے کافی پہلے کروائی پاک فوج میں مسلط کیا زیاء الحق نے ان سامپوں کو تبلیغ کرنے کے لئے خطیب بنا کر اب وہ خمیازہ بکت رہی ہے پورے ملک کو خمیازہ بکتنا پڑ رہا ہے آج سکول کے کھلے پھول جو مسلے گئے پوری ملت کا زمیر زخمی ہوا لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لوگ آئے تو میں یہ بتاتا ہوں یہ تمہارے محلے کی جو تبلیغی جماعت کی مسجد ہے وہاں سے یہ نکل کے آئے حکومت کی بغلوں میں اب بھی چھپے ہوئے ہیں اب نواز شریف پریس کانفرنس کر رہا ہے تو سراج الحق تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے جس نے کل منار پاکستان پہ کتال فی سبیل اللہ منور حسن نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے پاکستان میں خلافت آئے گی یہ خلافت قیم کرنے والے لاشوں پہ کھڑے ہو کر جنت جانے والے لاشوں کی سیڑھیاں بنا کر یہ اس وقت بھی گانڈی کے چیلے تھے اور آج بھی انڈیا کی بولی بول رہے ہیں پہچانو ان کی پنیری کہاں سے آئے کہاں بنتا ہے تشگرد کہاں اگتا ہے یہ خبیص کہاں سے نکلتا ہے یہ دو بند کے مدرسہ سے نکلتا ہے یہ تبلیغی جماعت سے بنتا ہے یہ وہابیزم کی سوچ والا ہے آج دیکھو دائش نے نکاہ بالجہاد کا فتوہ دے کر فلوجہ عراق کا شہر ہے میرے بہت سے ساتھی وہاں شہید ہو گئے جو میرے ساتھ پڑھتے رہے الالحضرات المحمدیہ وہاں کی جو بہت بڑی درگاہ تھی اس کو جیل بنایا گیا وہاں ایک سو پچاس عورتوں کے سر کیوں اتارے گئے ایک سو پچاس سنی خواتین کے سر اس لیے اتارے گئے کہ انہوں نے ان فسادیوں سے نکاہ سے انکار کیا اب یہ گھڑ گھڑ کے شریعت اپنی جہاد بن نکاح کہ عورتیں ہمارے ساتھ شادیاں کریں کوئی تمیز باقی نارے نے دی وہاں موصل شہر جو عراق کا ہے سکول کے جنگلے پہ سر لٹکائے گئے سٹوڈنٹس کے لٹکانے والے کون تھے شلوار اور جیکٹ والے اور آرمی سکول پشاور میں عربی بولنے والے تو یہ آپس میں کزن ہے یہ سارے دشتگرد ایک ہیں دائشو یا طالبان یہ سب اسلام کے بدنماد دشمن ہیں اور خونخواہ بیڑیے ہیں اس لیے سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رخوالی ہے اب تو بیدار ہو جاؤ لوگ کہتے ہیں بھولے بھالے ہیں تبلیغی جماعت والے تبلیغی جماعت طالبان کا پہلا کیمپ ہے یہ تمہارے بچوں کو اغوا کرتے ہیں تبلیغ کے نام پر پھر برین واش کر کے ان کو خود کچھ بناتے لہٰذا یہ دور کی بات نہیں یہ پنیری ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روز آنسوب آتے ہو اور قوم کو سلاتے ہو پہلے تو اپنی بغلوں سے دشتگرد نکالو عبدالعزیز برکے والے کو چوک میں لٹکا کے پھانسی دو جو آج بھی مزمت نہیں کر رہا وہ آج بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہوا جو پشاور میں ہوا اس کو پھانسی دی جائے سمی الحق جس نے کل فقر کیا کہ طالبان میرے شاگرد ہیں اس سے تو پوچھو کہ کرتود دیکھو اپنے شاگردوں کے آج حکومت مسلتیں چھوڑے ورنہ حکومت سے سائٹ سے ہو جائے پورا ملک تڑپ رہا ہے اور انہوں نے تماشا بنایا ہوا کیا تماشا ہے کہ جس کی ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے دولتا کچھ بھی نہیں سرعام پھانسیاں دی جائیں ان دشتگردوں کو جو گرفتار ہیں اور جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے گوشہ جیل تو بنا دیا جائے ان کو پکڑا جائے تمام دیوبندی مدارس کا آپریشن ہو ان کے تیخانوں سے جکٹے نکاری جائیں ان کے خودکش برامت کیے جائیں تمام تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جائے ان کے بسترے کھول کر ان کو جیلوں میں ڈالا جائے پشاور کے بچوں کا خون ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان دشتگردوں کو نکال کر سرعام ان کو پھانسیاں دے کیا یہ مطالبہ تمہیں منظور ہے دیکھو آج چینلوں پہ وہ رو رہے ہیں آنکھے حافظ سعید طہر شرفی یہ سارا ٹولہ فضل الرحمن سمیت ان کا کردار اس جزید جیسا ہے جو امام حسین کو شہید کروا کے ماتم کر رہا تھا پالا ہے انہوں نے ان کو اور اب کس مو سے صرف پردہ ڈالنے کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان سامپوں کے جو بستے گھروں میں داخلوں کے دستے ہیں ان سامپوں کے سراخ بند کرے اور جو ان سامپوں کو دودھ پلاتے ہیں حکومتوں کا بھی محاسبہ کرے اس واسطے کے اس کے سوائے یہ ملک نہیں چل سکتا یہ قرائدار ایجنٹ ہیں غیروں کے اور پاکستان کے آکے چاچے ماں میں بننا چاہتے ہیں اس لیے ساری مسئلتیں بالائے تاک رکھتے ہوئے آج کے بعد اعلانیہ طور پر یہ جو تبلیغی ٹولہ ہے فسادی اور جتنا بھابی عظم کی سوچ ہے اس کے خلاف جہاں بیکھتے ہو وہاں بولو بتاؤ دنیا کو کہ غیروں کے ایجنٹ ہیں اور مسلم اممہ کو آ کر انہوں نے آج کس نوبت تک پہنچا دیا ہے موسیقی